موسیقی آج ہم مل رہے ہیں رمضان بلوچ سے رمضان بلوچ موقع مصنف اور لیاری کے ایک نامور شخصیت ہیں بہت عرصہ انہوں نے سرکار میں کام بھی کیا اور بہت سارا عرصہ انہوں نے سوشل لائف میں بھی گزارا بہت کچھ انہوں نے کیا لیکن ہم اس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آج کی تاریخ اور آج کا دن اور آج کے موقع پر کیا کہتے ہیں آئی ایم دیکھتے ہیں رمضان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا کہاں لے گا بچپن بہت چاندار گزرا ہم سمجھتے ہیں جی 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 کہ بنسبت آج کے بچوں جب آپنا بچپن کمپیر کرتے ہیں جی جی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت خوش نصیر تھے جی جی کیونکہ وہ زمانے میں یہ تھا نا کہ ایک تو اتنے مسائل ہیں جو پرنٹس ہیں والدین ہیں ان کو اتنے مسائل سے رشار ہونا نہیں پڑتا تھا جتنا کہ آج کے مسائل ہیں جو والدین مطلب فیس کرتے ہیں حالانکہ بچپن تو اب بھی اچھا ہی گزرتا ہوگا لیکن ہم چونکہ وہ اچھے دن گزار چکے ہیں اور حالات اچھے تھے اور اور ماشی طور پر اتنی پریشانیاں نہیں تھیں سماج اتنے جو ہے خانوں میں نہیں بٹا ہوا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر دوارہ بچپن سر کون سا دن ایسا تھا جو آپ کی زندگی میں گورنمنٹ جواب کرتے ہیں مشکلے کوئی سفارش کوئی دباؤ کوئی فون فلا نے فون کر دیا اس کام کو کرو یا کوئی نا جا اس کام بہت بہت آپ نے کی کہ ایسا کون سا دن ایسا آیا جو کہ آپ مشکل میں پڑ گیا تو ہوا یہ کہ میری فرسٹ کوسٹنگ جو ہے رانی پور میں ہوگی جی جی رانی پور کے بیگراؤنڈ سے اگر آپ واقف ہیں تو وہ پیروں کا شہر بلکل پیروں کا علاقہ پیروں کا علاقہ ہے پیروں کا شہر ہے جی جی اور لوگ بلے اچھے بہت زبردست لوگ میں یہاں سے جب گیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہاں پتہ نہیں بھیج رہے ہیں جی جی تو لوگ بلے اچھے ملے ہوئے ہیں اچھا آپ کو اچھے بہت بہت چاندار لوگ تھے اچھا میں اپنی ڈیوٹی پہ میرا خلے بھی دو دو اپتے ہی ہو گئے تھے جی جی تو میرا جو انسپیکٹر ہے وہاں محمد ارس اچھا جس نے آپ جس کا سکر آپ نے اپنی کتاب میں محمد ارس کا کیا ہے وہ بچہ رہا ہے میرے پاس جی جی اچھے بندہ تھا مثلا میرا بڑا خیال لگتا تھا جی جی تو اس نے مجھے کہا کہ صحیح ایسا ہے جی جی شام کو پیر صاحب کے پاس چلنا ہے اچھا آپ کی میٹنگ رکھی رکھوائی ہم نے اچھا میں تو کراچی سے چلا تھا کراچی کا جو ہے نوجوان اور پیر صاحب سے افسری نہیں نہیں ملی ہوئی جی جی اور زین تو ظاہر ہے آسمان کا کھانچا پھر میں نے فرند سے کہا یار کہاں پیر ویر بھئی ہم میری وہ نہیں میرا جانا زہوی نہیں ہے کراچی میں تو ایسے پیر ویر اب ہدا نہیں کتنے لوگ بھونتے پھرتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں اچھا ارے یہ میرا کہنا تھا وہ لرز گیا بچھارا اچھا لرز گیا وہ چہرہ بالکل فک پڑ گیا اس کا میرا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گیا ہاتھ باندھے اس نے اچھا بھلا سائیں ایسی بات نہیں کریں اچھا آپ نے مجھ سے یہ بات کیا کسی اور سے بات نہیں کریں اچھا بھلا سائیں یہ پیر صاحبوں کا شاعر ہے یہاں بھٹو صاحب بھی آتے ہیں پیر صاحب کے ہاتھ آزی دیتے ہیں اور یہاں ممتاز علی بھٹو جو چیپ منسٹر ہے وہ بھی آتا ہے وہ بھی آتے ہیں شکار کہلتے ہیں اور یہاں ان کے مہمان ہوتے ہیں اور جام صادق علی صاحب جو صوبائی وزیر بلدیا تھا وہ بغیر ان کی اجادت کے تو یہ نیشنل آئیوے پار نہیں کر سکتے ہیں وہ ہاتھ ہیں وہ لیں ان سب کو چھوڑیں یہ جو آپ ڈی سی صاحب ہے نا پتر محمد میمین وہ تو اور وقت ہی ہم بیٹھے رہتے ہیں اچھا کہ آپ پتہ نہیں کیا ہوگا آپ رہے ہیں لیکن اتفاق سے جو او زمانے کے پیر تھے وہ ایم اینے بھی تھے اچھا ایم اینے بھی تھے اچھا ایم اینے بھی تھے قومی اسمبلی کے ممبر تھے اچھا جیلانی صاحب تو انہوں نے بڑے اچھے ہماری آو بغت کی ہماری بہت عزت دی بلکہ لیاری کے جو لیڈر سے ستار قبل وغیرہ ان کا نام لیا پر ان کو میں جانتا ہوں اور آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو تو آپ بکل بتائیں اور بڑے اچھے تیری کیسے لوگ تو خیر ان کو ایک لیاز سے پتہ نہیں کیا سمجھ دے لیکن آپ نے ان کو بہت اچھا بہت اچھے انسان تھے اچھا برتاؤ کیا اور پھر اس کے بعد پھر ان کے جو چوڑے پیر تھے انہوں نے پھر دعوتوں کا سلوہ شروع کیا اچھا دن گزرا اچھا دن گزرا اچھا دن گزرا لیکن اچھا دن گزرا اچھا دن گزرا گیا اچھا یہ بتائیں کراچی میں پھر آتا ہوں کراچی کراچی کی جو بڑھ رہا ہے کیا سمجھتے اس کو بڑھنا چاہیے یا نہیں کس لیے ایسے بڑھنا چاہیے پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے جگہ نہیں ہیں پانی کے مسائل سیوریچ کے مسائل ہر مسئلہ ہے ہمارے پاس کیا بجوات ہے کراچی کو چھوٹا رہنا چاہیے وہی جو سیونٹیز میں ایٹیز میں تھا یا کراچی بڑھنا چاہیے دیکھیں ہم ان لوگوں میں ہیں میں اپنے اپنے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنہوں نے کراچی کا روش دیکھا کراچی کی نئی بجھنے والی روشنیاں دیکھیں کراچی کے وہ تروں تازہ چہرے دیکھیں کراچی کے خوشکرم جو شہری ہیں وہ ہم نے دیکھا ہم نے فیملیز کے ساتھ لوگوں کو بے دھڑک کراچی کی سلکوں میں گھومتے ہوئے دیکھا تفریقائیں دیکھیں اور ایک اچھا محول دیکھا ٹرام دیکھا جو آپ لوگوں نے دیکھ سکے تو کراچی کی اچھائیاں ہم نے دیکھیں اور پھر ہم بدقسمت لوگوں میں بھی ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں بدنصیب لوگوں میں بھی ہیں کہ ہم نے کراچی کا زوال بھی دیکھا یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ کراچی کا زوال ہے اس میں بہت سارے وجوات ہیں بہت سارے وجوات ہیں سیاسی وجوات بھی ہیں نگلینجیس بھی ہے بیراروی بھی ہے بیگانگی ہے وہ پیار محبت وہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی اچھا تھا معاول اچھا تھا کیونکہ محبت بنیاد تھی جب محبت نفرت میں بدل گئی یا نفرت میں بدلا دی گئی تو پھر یہاں جو ہے زوال شروع ہوا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انتیاں اب یہاں سے کراچی اور کہاں جائے گا آبادی بڑھ گئی ہے نیچرل آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور باہر سے آنے والے لوگوں کی آبادی بھی آپ روک نہیں سکتے صحیح کیونکہ آپ لاوارس ہو گئے ہیں کراچی کا کوئی وارس نہیں رہا کراچی کا کوئی پلانر نہیں رہا کراچی کا جو ہے کراچی کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رہی کراچی کی ملکیت کے جھگڑے شروع ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے نفرت کو جو ہے یہاں پہوان چڑھایا گیا وہ لوگ کہاں گئے جو خوش تھے خوش خرم تھے جن کے چہرے تندبار تھے جی جی معاشی جو ہے خوشحالی سے محول کی خوشحالی سے اب کراچی جو ہے کراچی جو ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کا ورس ترین چہر بن گیا ہے جوائم کے لیاز سے محولیات کے لیاز سے ڈسیبلن کے لیاز سے کہاں کراچی کے شہری ٹرپک کا جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لال برتی ہو اور لوگ گزر جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک کے پیچھے ایک گاڑی جو ہے وہ بلکل جام ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ نہ ہو زیبرا کراسنگ سوتے تو زمانے میں بلکل یاد ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا یاد ہے یہ ٹرپک کی خلافوردی پر چالنس ہوتے تھے ہر گاڑی ہر گزا گاڑی سیکل کا ریجسٹریشن ہوتا تھا اب اتنے موٹر سائیکلز ہیں یہ سب ریجسٹرڈ ہیں مجھے نہیں لگتا اتنی گاڑیوں کا اضافہ ہو رہا ہے اچھا اضافہ صرف لوگوں کا نہیں ہو رہا ہے گاڑیوں کا بھی ہو رہا ہے بے ضرور یعنی اچھانک یہ ٹریلر آگیاں بڑی بڑی گاڑیاں آگئیں اس زمانے میں بڑے ٹریلر کو کوئی ایک آدھ نظر آجاتا تھا جو شہر میں نہیں گھمتا تھا باہری سے نکل کے پورٹ کی طرف جاتا تھا اب شہر کے اندر آگئے ہیں اور اتنی تعداد میں آگئے ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے ٹک اسٹرینڈ کی جو ہے جب ہم کینسی میں تھے تو ہم نے سروی کیا تھا چار سو پان سو جو ہے ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھی اب ہزاروں میں ہیں کوئی روکتا ہم نہیں ہیں اور ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہو یہ بھی غلط ہے بیلنس ہونا چاہیئے دیکھیں نئے نئے تشبہ نہیں کرنے چاہیئے کراچی سندھ 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 ایک داروخلاپہ شہر ہے اس میں اگر آپ نے ترمیم کرنے کے بارے میں سوچا یا کچھ اور سوچا تو ہر پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی بیلنس لانے کی ضرورت ہے یعنی اس کو بیلنس کیا جائیں کیا جائیں ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی قدمات لی جائیں جو اور اسٹیک اولڈرز ہیں ان کی قدمات کہ آپ جائیں ان کو لاییں کیا نہیں ہو سکتا ان کو تو بہت کچھ ہو سکتا آپ کراچی کاسمہ پولٹین آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ادنی کراچی نہیں ہے کیونکہ یہاں چانسین ہیں آپ یہ دیکھ لیں جو لوگ کراچی جس کا بائیر سے آتے ہیں سیٹی اسٹیشن یا کےنٹ اسٹیشن وہ دوسرے تیسرے دن کام پر لگ جاتے ہیں کیونکہ محنت وہ جانتے ہیں کہ کراچی جائیں گے تو محنت تو کرنی پڑے گی جاپ اپورٹنٹریز تو ابھی بھی بہت ہیں حالانکہ سلطہ بند ہیں ان کی اپنے پاکستان کی پالیسیوں کی وجہ سے لیکن پھر بھی جاپ بہت ہیں جاپ بہت ہیں اور اب دیکھیں صرف سرکاری نوکری پر ڈپینڈ کرنا آپ اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں سرکاری نوکری کے علاوہ لوگوں کو راستے بتائیں تین ہزار سے زیادہ شعبے ہیں یا کراچی میں وہ اپنے پروفیشنز میں جائیں ٹیکنیکل پروفیشنز میں جائیں لیکن کوئی گائیڈ تو ہو نا آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ اور بہت سارے اور لوگ ہیں کیا گائیڈ نہیں بن سکتے نہیں گائیڈ بن سکتے ہیں لیکن ہماری لیمٹ مدود ہے مثلا ہم گائیڈ لیاری میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کو ہم نے امید کی اور کچھ نہیں کیا ہم نے ہم نے نوجوانوں سے سیکھا ہے ہمارے نوجوان زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ وہ ماجوس نہیں ہوں وہ خود اعتمادی اپنی برقرار رکھیں اور آگے کی طرف دیکھیں اور سرنگ کے آخر میں جو ہے ہمیشہ ایک بتی جلتی رہے وہ اجالہ ہے اس اجالے کی طرف جائیں لیکن یہ سب جو ہے اس وقت ممکن ہے جب کراچی کے اکمران یا سندھ کے اکمران یا کراچی کے ہونے والے اکمران یا کراچی کی جو ہے نئی پوز جو آنے والی ہے وہ اپنی سوچ بدل دے کراچی کے بارے میں سب کا حصہ ہے کراچی سب کا ہے کسی ایک طبقے کا نہیں ہے کراچی سب کا ہے اگر اسی پالیسی پر چلیں تو میں نہیں سمجھنا کہ حالات آپ کے جو ہے اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ کابو نہیں کر سکیں لیکن پہلے اون کریں اور ہونسٹلی امانداری سے اس کو اون کریں اور کیونکہ جب آپ اون کریں گے جب یہ پراپرٹی میری ہوگی تو میں اس کو سنبھالوں گا نا مینٹین بھی کروں گا جب میری نہیں ہوگی میں قرائے پہ رہتا ہوں تو میں تو بہت ٹوٹ بوٹ کروں گا مجھے کل جانا ہے کہیں ہو آسد بہت شکریہ آپ کا آپ کی باتیں بہت اچھی تھی تو یہ تھے رمضان صاحب جن کا ہم نے انٹرویو لیا انٹرویو کیسا تھا اس کی خوبیاں اور خوابیاں آپ ہمیں بتاؤ گے لیکن یہ ایک ایسے شخص کا انٹرویو ہے جس نے کراچی کو پلتے پھولتے اور بڑھتے ہوئے دیکھا آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ